موسیقی یہ میرا آپ کا اور ہم سب کا شہر کراچی ہے یہ شہر عالم میں انتخاب ہے توڑتی بھاگتی زندگی اس کی پہچان ہے اس شہر کی زندگی میں ایک ادارے نے بہت رنگ بھرے لیکن اسے بہت کم تسلیم کیا گیا اور وہ ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی یہی کراچی یونیورسٹی کا سلور جبلی گیٹ ہے علم آگہی کی ایک علامت یہاں داخل ہونے والے طلبہ کندن بن کر نکلتے ہیں چلیے اس دروازے کے دوسری جانب آباد دنیا کو دیکھتے ہیں یہ آرڈس لوبی ہے چمکتے دمکتے چہرے اور دھنک رنگ پیرہن اس کی پہچان ہے یہ اس کے دوسری جانب آپ کی جانی پہچانی بیلڈنگ ایڈمنسٹریشن بلوک ہے اور یہ پروخار امارت ڈاکٹر محمود حسین لائبریری ہے ہم سب نے یہی سے علم کے موتی چنے یہ ہے پوائنٹس کی بسیں جو ہمیں اپنی منزل پر پہنچاتی تھی آج بھی یہ اپنے فرائض پوری کر رہے ہیں آگے بڑھئے اب مختلف ڈیپارٹسمنٹس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شاید آپ اپنی یادوں میں کھوتی جا رہے ہیں اسی راستے میں ذرہ ٹھہریں یہ مختصر آفاقی پیغام ہم سب کو علم و آگہی کا درس دیتا ہے اس طرف آئیں تو بائیں سمدھ یہاں کے افق پر کئی جدید امارتیں نمودار ہو گئی ہیں لیجے ہماری منزل آگئی یہ جامعہ کراچی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کا ایک بڑا سائنسی شعبہ ہے اس کے طلبہ ملک اور بیرون ملک اپنی مادر علمی کا وقار بلند کرنے میں سرگردہ ہیں آزادی کے تقریباً چار سال بعد انیس سو اکی آون میں سبل ہسپتال کے قریب موجودہ چاند بی بی روڈ اور سابق پرنس اسٹریٹ پر واقع ایک اسکول کی چند امارتوں میں کراچی یونیورسٹی قائم کی گئی انیس سو تریپن میں اسی امارت میں چار اساتیزہ اور دس طلبہ سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ایک طویل سفر کا آغاز ہوا اب اس قدیم امارت میں گورنمنٹ کراچی کالج برائے خواتین موجود ہے عظیم سکولر اور سائنسدان ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی پاکستان کے بابا سائنس ہی نہیں بابا کیمسٹری بھی تھے انہیں ملک کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان نے پاکستان ڈپارٹمنٹ آف ریسرچ کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا اٹھائیس اگست انیس سو چھاسی کو ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی نے یونی کیرینز کے پانچ میں سالانہ جلسے سے اپنے خطاب میں یہ انکشاف کیا تھا کہ انیس سو اکیابن میں جب پی سی ایس آئی آر کو قائم کرنے کے لیے مجھے بلائیا گیا تھا تو وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی پروفیسر حلیم سے جامعہ کراچی کے سلسلے میں میری گفتگو ہوئی یوں میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے اسی وقت سے تھا اور جتنا بھی کچھ اس سلسلے میں ہوا یا جو اقدامات اٹھائے گئے اس میں میں بھی شریک رہا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے پہلے سربراہ مشہور کیمسٹ پروفیسر ڈاکٹر جارج انتنوف انہی کے کہنے پر جرمنی سے یہاں آئے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ صادق انتنوف کہلانے لگے تھے مولانا شمیم احمد کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے پہلے استاد تھے انہوں نے نہ صرف علیگرڈ مسلم یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ایم ایسی کیا بلکہ وہاں بارہ برس تدریس سے بھی وابستہ رہے فقر الدین احمد کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی کے وہ پہلے تعلیم تھے جنہوں نے انیس سو چون میں ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی تھی بی ایسی آنرز کا پہلا بیج انیس سو چھپن میں فارغ تحصیل ہوا اس سال صرف ایک پوزیشن دی گئی سیدہ خاتون قریشی نے فرسٹ کلاس سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اٹھارہ جنوری انیس سو ساٹھ کو شہر سے بارہ میل پرے کراچی یونیورسٹی کی موجودہ کیمپس میں منتقلی ایک سادہ اور پروکار تقریب میں ہوئی ان دنوں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی امارت زیر تعمیر تھی اسے زیر تعمیر امارت میں ہی منتقل کر دیا گیا کئی اور ڈپارٹمنٹ بھی یہاں عارضی طور پر منتقل کیے گئے 1966 میں ڈاکٹر سلیم ازمہ صدیقی کا تقرر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کی حیثیت سے کیا گیا ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں ڈپارٹمنٹ ہی میں پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری قائم کیا گیا یوں اس ڈپارٹمنٹ میں بین الاقوامی میار کی سائنسی تحقیق کا آغاز ہوا 1967 میں صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے یہاں تعلیمی اور تحقیق میار کو سراح ادھر ڈاکٹر سلیم ازمہ صدیقی کی کوششوں سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر ہ ای جے یعنی حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ تعمیر کیا گیا 1980 میں انسٹیٹیوٹ موجودہ عمارت میں منتقل ہوا یوں اس عمارت میں دوبارہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا دفتر قائم کر دیا گیا ڈاکٹر صاحب زندگی کے آخری لمحہ تک مصروف عمل رہے خوابطین حضرات اب میری عمر 94 سال کی ہوئی ہے اور اس لمبے سفر میں اگر کچھ سیکھا ہے تو یہ کہ خاموشی سب سے بہترین نسخہ ہے زندگی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی مرکزی عمارت تین منزلوں پر مشتمل ہے جس میں زیر زمین منزل بھی شامل ہے باقی تین منزلیں کیمسٹری کی چار بڑی شاخوں کی تدریس کے لیے وقف ہیں گراؤن فلور پر ان آرگینک اور اینالیٹیکل کیمسٹری کی تعلیم دی جاتی ہے پہلی منزل آرگینک کیمسٹری کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اور دوسری منزل فیزیکل کیمسٹری کے لیے مخصوص ہے اس عمارت کو ریمپ اور چکردار سیڑیوں کے ذریعے دوسرے بلوک سے منسلک کیا گیا ہے سامنے لاؤنج ہے اور اس سے آگے نماز کی جگہ مزید آگے ایک جدید اور خوبصورت آڈیٹوریم ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی ارتقائی منازل تیہ کرتا رہا انیس سو پچانوے میں ڈپارٹمنٹ میں شام کی کلاسوں کا اجرہ ہوا اور انیس سو ستانوے میں شام کی کلاسوں کا پہلا بہج فارغ ہوا اب شام کی کلاسوں میں بھی طلب کی تعداد بڑھ رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی گولڈن جبلی بھی منائی جا چکی ہے گزشتہ چند برسوں میں لڑکوں کی تعداد کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہوا ہے اب ہر کلاس میں چند ہی لڑکے دیکھنے میں آتی ہیں اس وقت کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں مستقل اساتذہ کی تعداد 38 ہے وہ سب پی ایچ ڈی ہیں خواتین اساتذہ کی تعداد مرد اساتذہ سے کہیں زیادہ ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی کے تقریباً 37 ڈگری سائنس کالیجوں میں بی ایس سی پاس کی تعلیم حاصل کرنے والے سیکڑوں طلبہ کی نساب اور امتحانات کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے ڈاکٹر اطاور رحمان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سب سے ممتاز طالب علم رہے آپ کا شمار صرف مسلم امہ اور تیسری دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے اہم کیمیادانوں میں کیا جاتا ہے آپ ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے فروغ کے لیے کئی اہم عودوں پر فائز کیے گئے آپ ملک کی واحد شخصیت ہیں جنہیں امتیاز کے سلسلے کے چاروں دمغے دمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، حلال امتیاز اور نشان امتیاز سے سرفراز کیا گیا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کا ایک انتہائی فعال اور متحرک شعبہ ہے یہاں سے فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ نے نہ صرف درس و تدریس، تحقیق اور سنت کے میدانوں میں اپنے آپ کو منوایا بلکہ انہوں نے انتظامیاں، سیاست، عدب، معیشت، خدمت خلق، صحافت، ریڈیو اور ٹیلیویجن جیسے مختلف نو شعبوں میں بھی اپنے نقش چھوڑی یہاں کے سابق طلبہ اپنی مادر علمی کو اس خطے کی ایک بہترین درسگاہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق طالب علم پروفیسر ایجاز احمد فاروقی کی کاویشوں سے ڈپارٹمنٹ میں ایک نیا بلوک تعمیر کیا گیا اس سلسلے میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ علومنائی 1973 بھی انتہائی متحرک ہے اس کے ارکان ڈپارٹمنٹ میں جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگردہ ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیب کے لیے مختلف اداروں سے جدید آلات حاصل کیے گئے لائبریرے میں بھی کیمسٹری کی جدید ترین کتابوں کا اضافہ کیا گیا علومنائی 1973 کی گولڈن جبلی تقریبات کے لیے دو دن مخصوص کیے گئے اس موقع پر علومنائی کا میکزین بھی جاری کیا گیا سابق طلبہ آگے بڑھیں اور اپنی مادر علمی پر توجہ دیں یہی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ علومنائی 1973 کا پیغام ہے سابق طلبہ کراچی یونیورسٹی تعمیر وطن کی نئی تاریخ رحم کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی